پاکستانی مامین اسپین چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے چاہیے ہیں وہ ہے مٹر پلاو یہ میں بہت بہت دیفرنٹ طریقے سے بناتی ہوں امید آپ کو اچھا لگے گا چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہوگا وہ ہے میں نے جو بنائی ہے وہ یخنی ہے یخنی میں جائے گا کنور کی اوپ کو کنور کی مطلب کی بادیاں کے پور موٹی میں ایک بڑی علیکی کے تین دارے اندر علیکی کے مانچ بات میں دارشینی سبسکر کالی میں لون لون زیرا کنور کی مجھدہ کنور کی مطلبی میں سب سے پڑھ کر دوں گی اسے کے بعد اس کے اندر میں ساری چیزیں ایڈ کر دوں گی اور میں یخنی بنا لوں گی یخنی بنانے کے بعد جو چیزیں میں نے پلاو کے اندر ایڈ کرنی ہے وہ اس میں شامل ہے پیاس مٹر تیل یہ لیمن جوس ہے فریش لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر دہی ادھرک لسن کا پیسٹ اس میں جائیں گے یہ چاول ہے میں نے آدھا گھنٹہ پہلے رکھے تھے اس میں سبز میرچ ٹماتر کٹی میرچ نمک اور یہ اس کے اوپر کلر فوڈ کلر آپ اس کو سٹارٹ کر دیں یہ یخنی کی شکل تھی یہ میں دکھا رہی تھی آپ کو یہ دیکھ لیں اس طرح یخنی بنتی ہے اس کے بعد میں پیاز ایڈ کر دوں گی اس کو براؤن کروں گی پیاز کو براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر جائے گا اس کے اندر جائیں گے مٹر مٹر کے بعد اس کے اندر جائے گا ادھرک لسن کا پیسٹ یہ دو چمچ ہے ایک چمچ ادھرک کا پیسٹ ایک چمچ لسن کا پیسٹ اس کے بعد اس کے اندر جائیں گے زیرہ کٹی میرچ اور نمک اس کے بعد اس کے اندر جائیں گے ٹماتر ٹماتر اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا دہی دہی کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو تقریباً داس منٹ کے لئے اس کو بھون لینا ہے تاکہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے بھوننے کے بعد اس کی شکل کو جیسی ہوگی اور اس کے بعد اس کے اندر اس کو بھوننا ہے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے وہ جو جخنی بنائی تھی میں نے یہ میں ڈال دوں گی اب ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی بنتی ہے اس کے اندر میں نے جخنی کو شامل کیا ایک باؤل چاول تھے دو باؤل میں نے جخنی کی شامل کیا تھے اس کے اندر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے یہ پانی اس کا پاک کیا ہے اب اس کے اندر چاول ایڈ کرنا ہے چاول آدھا گھنٹہ تقریباً بھیگے ہوئے ہونے چاہیے پھر اس کو مکس کریں گے اس کا پانی خوش کرنا دیں گے اس جگہ پر آ کر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا لیمن ڈالیں گے لیمن سے چاول بودھ کھلے کھلے بنتے ہیں اگر آپ اس جگہ پر آ کر لیمن کو ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کے کچھ کنڈیشن اس طرح کی ہوگی اس کے اوپر کلر ایڈ کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے اگر کار کرنا ہے تو کار نہیں نہیں تو مجھے تو فوٹ کلر کو بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد اس کو دام دے رہنا ہے تقریباً داس منٹ اس کو دام دینے کے بعد میں آپ کو اس کے فائنل لوگ دکھاتے ہوں فائنل لوگ اس کی احسے ہوگی میری ادازہ بھی اگر شیئر اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں یہ اس کے فائنل لوگ بہت مزی کے بنے تھے ضرور ٹرائی کیجئے ضرور ٹرائی کیجئے گو کیلا فیس ضرور ٹرائی کی 아닙 diapers آپ ہمじدھے آعوز ٹرہ موسیقی